ناظرین اسلام علیکم نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسولی ترین جیسا کہ میں گاہے بگاہے اس طرح کے کلیپ آپ کے نظر کرتا رہتا 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 جس سے بہت ہی کم وقت میں ایک بہترین طریقے سے پڑھی جانے والی نفل نماز خاص کر کے مقدس راتوں میں اور مقدس راتوں میں سے شبیبرات شبیطد میں آدھا کی جاتی ہیں جن سے نہ یہ کہ صرف ہماری درز بندگی آدھا ہوتی ہے بلکہ ہمارے گناہوں کے بھی بکشش ہوتی ہے ہماری دعائیں بھی خبول ہوتی ہیں ہمارے روزے میں بھی برکتیں ہوتی ہیں اس طرح سے آج پھر میں آپ کے بارگاہ میں حاضر آیا ہوں اور آج شبیبرات میں نفل نماز کس طرح سے ادا کریں کہ جس سے ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہیں ہمارے گناہوں کی بھی بکشش ہو ہماری روزے میں بھی برکت ہو اور جو کچھ بھی ہم اپنے رفتی بارگاہ میں دعائیں پیش کریں ہماری دعائیں پر آئیں تو آئیے ایسے میں آٹھ رکت نماز نفل دو دو کر کے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفل نماز ہمیشہ دو دو رکت کر کے ہی کوئی جاتی جائے دو دو رکت کر کے آپ کو مکمل آٹھ رکت ادا کرنی ہے آپ نیت کریں گے نیت کی میں دو رکت نماز نفل باستی اللہ تعالیٰ کی موہ برا کعبہ شریف کی طرف اللہ کو اوپر پہتر کے آپ خادمہ دیں گے سنہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور گیارہ گیارہ بار سورہ اخلاص یعنی کہ ہر رکت میں گیارہ بار پڑھنا ہے اور جب آٹھ رکت اپنے مکمل کر لیں اس کے بعد سو بار دو شریف پڑھ کریں اس سب کا سواب خاتون جنت فاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نظر کریں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جو بھی دعا آپ کریں گے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس دعا کو قرور فرمائے گا وہ اس دعا میں آپ اپنے لئے برکتیں مانگ سکتے ہیں اپنے لئے مغفرت کا سامان مانگ سکتے ہیں وہی پر آپ اپنے مرحومین کے لئے خواہ وہ آپ کے غالدین ہوں آپ کے بھائی ہوں آپ کے پڑوسین ہوں یا جملہ ممنہ ممنات ہوں سب کی مغفرت کے لئے آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے تمام مغفرت کی بھی مغفرت فرمائے گا آپ کے بھی گناہوں کی مغفرت ہوگی اور جو کچھ بھی آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا بھائی بھائی بھائی